اسلام علیکم ڈیر سٹورنٹس کیسے ہم سب لوگ اسلامیات برائی جمعہ دہم آج ہمارا لیکچے نمبر 37 ہے آج کا ہمارا ٹوپک ہے حدیث نمبر 12 کے مشکلی سوارات سب سے پہلے ہم MCQs کی طرف آتے ہیں جمعہ کے خطبہ کے دوران حاضرین کے لئے گفتگو کرنا جو ہے وہ کیسا ہے حرام ہے فرض ہے سنت ہے حلال تو کیا ہے جواب اس کا حرام کلٹو کا معنی ہے اس نے کہا تم نے کہا ہم نے کہا میں نے کہا اس کا صحیح جواب ہے تم نے کہا کسی کو یہ کہنا کہ خاموش ہو جاؤ تو اس کی بھی اجازت نہیں ہے وضو کے دوران مشورے کی صورت میں خطبہ کے دوران خطبہ کے بعد خطبہ کے دوران انصد کا مطلب ہے نصیحت کرنا شور کرنا تو نے قیم کیا تم خموش ہو جاؤ تم خموش ہو جاؤ صحیح جواب علم کی بات کو خموشی اور توجہ سے سننا پہلا دب ہے علم کا عمل کا دین کا نماز کا صحیح جواب کیا ہے علم کا جب تم نے جمعہ کے دن اپنے ساتھی سے کہا خموش ہو جاؤ جبکہ ہمام خطبہ دے رہا ہو تو تم نے بات کی اچھی فضول بری سچی فضول بات اس کے بعد ہے کہ وضو نصیحت کی بات کو سب سے پہلے سنا جائے سمجھ کر احتیاط سے توجہ سے لا بروائی سے تو صحیح جواب کیا ہے توجہ سے اگر کوئی بات دھیان سے سنی ہی نہ جائے تو ناممکن ہوگا اس کے بارے میں سوچنا اس پر عمل کرنا اس کے بارے میں بتانا اسے سمجھنا تو صحیح جواب کیا ہے اسے سمجھنا جمعہ کے خطبے کے دوران یہ بھی روا نہیں کہ اس دوران کسی کو بولنے سے کیا جائے منعہ مجبور فضول تو صحیح جواب کیا ہے منعہ خطبہ جمعہ کے دوران بولنے سے عمل میں متاثر ہو سکتا ہے دیکھنے کا سننے کا سوچنے کا سننے کا تو صحیح جواب کیا ہے سننے کا اس کے بعد ہیں کہ مقتصر جوابی سوالات سوال نمبر ایک ہے خطبہ جمعہ کے دوران خموشی اختیار کرنے کے متعلق کیا ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے جب تم نے جمعہ کے دن اپنے ساتھی سے یہ کہا خموش ہو جاؤ جبکہ امام خطبہ دے رہا ہو تو تم نے فضول بات کی علم کا پہلا آدب کیا ہے علم کا پہلا آدب یہ ہے کہ علم کی بات کو خموشی اور توجہ سے سنا جائے وضو نصیح سے فیدہ اٹھانے کے لئے کیا ضروری ہے وضو نصیح سے فیدہ اٹھانے کے لئے ضروری ہے کہ سب سے پہلے اسے توجہ سے سنا جائے بات دھیان سے نہ سننے کا کیا نقصان ہے اگر کوئی بات دھیان سے سنی ہی نہ جائے تو اسے سمجھنا بھی ناممکن ہوگا اور پھر اس پر عمل بھی کیوں کر ہو سکے گا خطبہ جمعہ کے بارے میں کیا تقید فرمائی گئی ہے خطبہ جمعہ کے بارے میں تقید فرمائی گئی ہے کہ خطبہ کا جمعہ کا خطبہ جو کی اسلامی تعلیمات کے بارے میں رہنمائی کا ذریعہ ہے اسے خموشی اور توجہ سے سنا جائے خطبہ جمعہ کے دوران کسی شخص کو بولنے سے منع کرنے کی اجازت کیوں نہیں ہے جمعہ کے خطبے کے دوران یہ بھی روا نہیں کہ اس دوران اگر کوئی شخص بول رہا ہو تو اسے منع کیا جائے کیونکہ اس سے بھی لوگوں کی توجہ دوسری طرف منتقل ہو سکتی ہے اور اس سے سننے کا عمل بھی متاثر ہو سکتا ہے سوال نمبر ساتھ ہے کہ ترجمہ کریں وال امام یختبو فقد لغاؤ اور جب امام خطبہ دے رہا ہو تو تم نے فضول بات کی تو سٹورنٹس آج کا جو ہمارا لیکچر تھا وہ اپنے اختام کو پہنچا اچھے طریقے سے ٹاپک کو تیار کیجئے گا اللہ حافظ